نیکسٹ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ خلجی ڈائنسٹی ہے جو کہ ٹوائف ٹائنٹی سے تھرڈین ٹوائنٹی تک سٹارٹ ہوئی تھی جس کے فاؤنڈر جلال الدین فیروز خلجی ہے ٹھیک ہے جس کا اصل نام ملک فیروز تھا جلال الدین فیروز خلجی نے جو لاش رولر تھا سلیو ڈائنسٹی کا یا مملوک ڈائنسٹی کا مویز الدین کے ایک یاد اس کو ہر آیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اپنی سلطنت قائم کر لی تھی اس وقت یہ سیونٹین ایئرز کے تھے اور ان کو قائن ہرڈ بھی کہا جاتا ہے پھر ان کا مرڈر ہوا تھا علاؤدین خلجی جو ان کے نیپیوں بھی تھے اور بتیجے تھے اور سانے لاؤ بھی تھے ٹھیک ہے انہوں نے ان کا مرڈر کیا اور علاؤدین خلجی نے یہاں پر اپنی ریاست قائم کر لی پھر علاؤدین خلجی جب بیٹھے جو انہوں نے اپنا ان کا ٹائٹل تھا سیکنڈ الیکزنڈر یعنی کہ سکندر آزام انہوں نے اپنا ٹائٹل رکھا ہوا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے پی کیش ٹو دا سولجر انسٹینٹ آف اکتاس اکتاس جو ابھی پی کی فارم میں ہوتا تھا تو اکتاس کی جگہ انہوں نے کیش دینے شروع کر دیئے تھے فارم آلیا دروازہ آلیا دروازہ انہوں نے بنایا ہوا تھا فورٹ آف سیکری انہوں نے بنایا ہوا تھا اور کمانڈر ان چیف جو اس وقت ان کے تھے ملک کفور تھے ٹھیک ہے کمانڈر ان چیف ان کے ملک کفور تھے اور یہ ملک کفور جو تھے جلال الدین خلجی کے پرائم منسٹر تھے ٹھیک ہے ان کے جو کوٹ پوائٹ تھا وہ خسرو تھا ریال نیم ان کا جو ہے جونہ محمد خلجی ان کا ریال نیم تھا ایڈمنسٹریٹیو ری فارم میں انہوں نے جو کام کیا تھا کنفیسکیشن آف بیٹ کروڈ اور بین کیا تھا الکوہل اور گیملنگ بہر رکھو ٹھیک ہے جو کہ شہاب الدین عمر جو چھے سال کا تھا اس وقت اس کو بٹھا دیا گیا تھا جو بھی کیا کہتے ہیں ان کی ملی بغت تھی ان کے جو حکم راہ مدد کہ ان کے وزیر وہاں رکی تو اس کو بٹھا دیا تھا پھر ان کے بڑے بیٹے کو ان کا جو بڑا بیٹا تھا مبارک شاہ خلجی پھر وہ بعد میں آ کر خلجی ڈائنیسٹی میں بیٹھ گیا تھا اس کے بعد جو ہے تغلق ڈائنیسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی ان کو ہرا دیا گیا تھا گیاس الدین تغلق نے ان کو ہرایا تھا ان کے بڑے بیٹے کو مبارک شاہ خلجی کو تو تغلق ڈائنیسٹی جو سٹارٹ ہوئے تھرٹین ٹونٹی سے فورٹین فورٹین تک ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ڈیٹس یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے پھر کیا ہوا کہ فاؤنڈر کون ہے گیاس الدین تغلق ہے جو کہ فرسٹ رولر فرسٹ سلطان ٹو سٹارٹ ایریگیشن ورک جتنہ بھی ایریگیشن کا ورک تھا ٹھیک ہے تو اگری کلچر سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور ان کی جو ڈائت کاز ہوئی کلایپس ووڈن سٹرکچر ٹھیک ہے گر گئے تھے ایک ووڈن سٹرکچر سے اور پھر ان کا جو ٹوم ہے وہ دلی میں ہے اور آرچی ٹیکچر میں انہوں نے دولا تھا بعد ایک سٹیٹی ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس کے بعد محمد بن تغلق بیٹھ کے تھے سلطنت میں جو ان کے بیٹے تھے محمد بن تغلب کو مائڈ کینگ یا وائس فول بھی کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ان کے کچھ ایسے جو کام تھے وہ اتنے غلط تھے اس وجہ سے مطلب کہ جیسے انہوں نے اپنا جو کیپیٹل تھا وہ دلی سے دولت آباد کر دیا تھا جس سے ان کی رائیہ کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا تھا پھر انہوں نے دولت آباد سے دوبارہ دلی اپنا کیپیٹل بنا دیا تھا انہوں نے ایک انٹروڈیوز ٹوکن کرنسی انہوں نے انٹروڈیوز کی ہوئی تھی ٹھیک ہے پیچھے ہم نے کیا پڑا تھا کہ التتمش نے سلور کوئن کیا ہوا تھا اور کرنسی انٹروڈیوز کی تھی یہاں پر انہوں نے ٹوکن کرنسی انٹروڈیوز کی ٹھیک ہے پھر انہوں نے اور جو کام کیا انکریز ٹیکس آن دوپ سسٹم ٹھیک ہے پھر گیترنگ ہوج آرمی فور ایکسپیڈیشن دن ڈس بانڈڈ بہت ساری آرمی انہوں نے جو جمع کر لی لیکن اس کو ترتیب سے نہیں کیا ہوا تھا ان کا یہ غلط پی تھا ایک کام ٹھیک ہے پھر کرچی ایکسپیڈیشن میں انہوں نے سٹارٹ کر لیا تھا اور ایک مشہور جو ٹریولر ان کے زمانے میں تھے جس کا نام بار بار آتا ہے اپنے بطوتہ موروکوز سے بلونگ کرتا تھا پھر نیکسٹ آتے ہیں موسیقی